سعود ایشن بارڈی بیلڈنگ چمپینشپ میں پاکستان نے شاندار کارکتگی کا مظاہر کیا اور تینوں قومی تنسازوں نے میڈلز جیت لیے ماضی میں ہونے والے سعود ایشن بارڈی بیلڈنگ چمپینشپ میں پاکستان نے ایک تلائی اور دو کانسی کے تمغے جیت لیے پاکستان کے شہزاد پریش نے اسی کلوگرام کی کٹگری میں بارڈیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی اور تلائی تمغہ جیت لیا شہزاد پریش نے گزشتہ ایمان میں بھی تلائی تمغہ جیتا تھا پاکستان ہی کے ابراہیم خان نے جنئر کٹگری کے پچھتر کلوگرام کی کٹگری میں تیسری پوزیشن کے ساتھ کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا تیسرے قومی تنسات شاید اللہ سبتر کلوگرام کے درجے میں سون رہے اور انہوں نے بھی کانسی کا تمغہ جیتا چونتیس میں قومی کھیلوں کے کامیاب انعقاد پر فروقع تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں چیف سیکرٹری عبدالعزیز اکیلی بلوستان سمیدیگر سٹیک ہورڈرز نے شرکت کی تقریب سے ایک خطاب کر دوئے انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل گیمز کے کامیاب انعقاد پر تمام سٹیک ہورڈرز کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں چیف سیکرٹری بلوستان نے کہا ہے کہ شاندار کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ بلوستان ایک پورام صوبہ ہے امانے والے نیشنل گیمز کو منقض کرنے کے لیے بھی تیار ہیں عبدالحزیز اکیلی نے کہا ہے کہ بلوستان کا موسم ہر قسم کے کھیلوں کے لیے مناسب ترین جگہ ہے نیشنل گیمز کے کامیاب انعقاد سے دنیا میں پاکستان کا مصبت ایم ایچ کیا وزیراعظم شباشری نے پاکستان کرکہ ٹیم کے وارکاپ میں شرکت کرنے سے متعلق فیصل کے لیے ہائی پروپائر کومیٹی تشکیل دے دی کومیٹی کی سربراہی وزیر خارجہ بلاور بٹو کریں گے پاکستان آئی سی سی وارکاپ میں شرکت کرے گا یا نہیں کومیٹی اس حوال سے بارت میں وارکاپ سے متعلق تمام مورپا سفارشاد مرتب کر کے وزیراعظم کو بجوائے گی جو پی سی وی کے پیٹرن انچیف ہیں کومیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاور بٹو زرطاری ہیں جبکہ اس کے دیگر ارکان میں رفاقی وزراء رانہ سناولہ آزم نظیر تارڑ مریم اور انگزیب احسان مزاری اسد محمود اور امین حرق شامل ہیں اس کے علاوہ کمر، زمان کائرہ اور تارک فانت میں بھی کومیٹی کا حصہ ہوں گے قومی سلامتی اداروں کے سربران اور سیکرٹری خارجہ کو بھی اسحائی پروفائر کومیٹی میں شامل کیا گیا ہے پاکستان آئی ٹین کی شرکت سے متعلق سفارشاد مرتب کی جانے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا کس بڑے ایمٹ میں کھیڑا جائے گا یا نہیں کرکٹ وارک کپ کا آغاز پانچ اکتوبر سے بھارت میں ہو رہا ہے بڑے ایمٹ میں پاک بھارت کے درمیان ٹاکرا پاندرہ اکتوبر کو اہمدوان میں شیڈیول ہے